تو دوستو انڈین ایڈل سیجن چودہ میں کل کے ایلیمنیشن کی اپ ڈیٹ ہمارے پاس نکل کر آ چکی ہے چلیے دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کل انڈین ایڈل چودہ سے کونسا سنگر باہر ہوگا ہاں دوستو انڈین ایڈل سیجن چودہ میں ڈبل ایلیمنیشن ہونے والا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ کونسے دو سنگر انڈین ایڈل چودہ سے باہر ہو سکتے ہیں بیسے تو دوستو انڈین ایڈل کے سبی سنگر ابھی انڈین ایڈل میں کمال کر رہے ہیں اور سبی کو بوٹنگ بھی بہت تگڑی ہو رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کل کے ایلیمنیشن کی تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں جی ہاں دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انڈین ایڈل سیجن چودہ کے اس بیگ کے اپیسوڈ میں انڈین ایڈل کے سبی سنگروں نے کمال کر دیا ہے آنے والے سبی گیشٹوں کو چونکہ دیا ہے سبی گیشٹ خوص ہیں انڈین ایڈل کے سبی سنگروں سے اب دوستو بات کرتے ہیں کل کے ایلیمنیشن کی کہ انڈین ایڈل چودہ میں کل ایلیمنیشن ہوگا یا نہیں ہوگا اور ہوگا تو کس سنگر کا ہوگا جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کل انڈین ایڈل سیزن چودہ میں ایلیمنیشن نہیں ہوگا کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ انڈین ایڈل میں ایک بیگ چھوڑ کر اگلے بیگ ایلیمنیشن ہو رہا ہے اس لیے دوستو پچھلے بیگ تو ایلیمنیشن ہوا تھا اور دوستو اس بیگ انڈین ایڈل میں ایلیمنیشن نہیں ہوگا یہ دوستو ہمارا ماننا ہے ویسے کنفرم نہیں ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اگر ایلیمنیشن ہوتا ہے تو کون سے سنگر انڈین ایڈل چودہ سے ایلیمنیشن ہو سکتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو چار سنگر بتاتے ہیں جن کو کی دوستو بہت کم بوٹنگ ہو رہی ہے اور انہی چاروں میں سے کوئی ایک سنگر یا پھر دو سنگر ایلیمنیشن ہو سکتے ہیں اس بیگ دوستو وہ چار کنٹیشٹنٹ ہیں اننیا مسکان انجنا اور دوستو دیپان ہاں دوستو دیپان انجنا مسکان اور اننیا یہ چار ایسے سنگر ہیں جن کو کی دوستو کم بوٹنگ ہو رہی ہے اور انہی چاروں میں سے انڈین ایڈل چودہ کا نیکسٹ ایلیمنیشن ہونے والا ہے انہی چاروں میں سے کوئی ایک سنگر اپنے گھر کو جانے والا ہے اب دوستو دیکھتے ہیں کہ اس بیگ ایلیمنیشن ہوتا ہے یا نہیں بس دوستو خبروں کے مطابق اس بیگ ایلیمنیشن نہیں ہی ہوگا اور ہوتا ہے تو انہی چاروں میں سے ہوگا تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈین ایڈل چودہ میں کسے ایلیمنیشن سے سیف رکھنا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں